یہ دیکھو منوچیڑیا میرے کھیت کا پھل چلو کھاؤ اسے ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کالوکاوے جو اس کی کب سے تم تاریف کی جا رہے ہو یہ دیکھنے منوچیڑیا وے پھل کھاتی ہے یہ پھل تو اندر سے بہت زیادہ ہی میٹھا تھا واہ واہ کالوکاوے یہ سیپ تو اندر سے بہت میٹھا ہے کھا کر مزہ آ گیا ہاں ہمارے جنگل کی یہ پھل سبزیاں بہت تازی اور سوارشت ہوتی ہیں تب ہی تو دور دور سے پکشی آ کر یہ سارا سمال لے کر جاتے ہیں اس جنگل میں کوئی بھی پکشی کسی پکشی کے پاس نوکری نہیں کرتا تھا کیونکہ انہیں نوکری کی ضرورت ہی نہیں تھی ہاں سچ میں یہ جنگل واقعی میں بہت اچھا ہے کوئی بھی پکشی نوکری نہیں کرتا کیونکہ پہلے سے یہ جنگل میں ہر جگہ پھل سبزیاں لگی ہوئی ہیں جس پکشی کو بھی بھوک لگتی ہے پھل سبزیاں توڑ کر کھا لیتا ہے نوکری کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں میرے ساتھیوں میں نے مٹھو ماراج کے جنگل میں بہت سوادش تازی پھل سبزیاں دیکھی ہیں اس جنگل جیسی پھل سبزیاں کسی اور جنگل میں نہیں ملتی ہیں تو لو سیٹھ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے میں نے سوچا ہے کہ کل ہم اپنا ٹھیلا لے کر مٹھو ماراج کے جنگل چلے جائیں گے اور اس جنگل کے پیڑ پودے پھل سبزیاں سب کچھ توڑ لیں گے اس طرح بھی پھل سبزیاں ہمیں مفت میں مل جائیں گی اور ان سبزیوں کو لاکر ہم اپنی جنگل میں مہنگے داموں میں بیچا کریں گے بس پھر کیا تھا اگلے دن صبح صبح بھی سارے اولو ایک بڑے سے ٹھیلے پر سوار ہو کر مٹھو ماراج کے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں دوستوں اگر آپ سب نے اس کہانی کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہ کہانی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ارے واو لوسیٹ یہ سبزیوں کا کھیتے یا فکھا جانا ہر جگہ بس سبزیاں ہی سبزیاں ہیں اور یہ تو دیکھو ذرا یہ ٹاماٹر کتنے لال لال ہو رہے ہیں ارے پگلے باتیں بن کر اور جلدی جلدی ساری سبزیاں توڑ کر ایک جگہ پر جمع کر چلو بھائی تم سب یہاں ایک جگہ پر کیوں جمع ہو گئے اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ وہ سارے اولو الگ الگ جگہ پر کام کر رہے تھے کوئی اولو سیپ توڑ کر جمع کر رہا تھا تو کوئی انگور اور باقی کے کچھ اولو گندم کی بالیاں توڑ توڑ کر بوریوں میں جمع کر رہے تھے ارے یہ اولو سیٹ اور اس کے ساتھی یہ سب ہمارے جنگل میں کیا کر رہے ہیں ارے رے یہ اولو تو ہمارے جنگل کی پھل سبزیاں توڑ توڑ کر اپنی بوریوں میں جمع کر رہے ہیں انہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں یہ کہہ کر توتہ گسے میں اولووں کے پاس جاتا ہے تو تا جب تک ان اولووں کے پاس جاتا ہے وہ سارے اولو تو وہ ساری پھر سبزیاں اپنے ٹھیلے پر رکھ کر واپس اپنے جنگل چلے جاتے ہیں وہیں دوسرے جنگل میں اولو سیٹ نے اپنی بڑی پھر سبزیوں کی دکان کھولی تھی اولو سیٹ تو بڑا ہی چراغ تھا موف کی پھر سبزیاں چراغ کر اپنے جنگل کی پکشیوں کو بیچ رہا تھا دیکھو دیکھو کتنی زیادہ کمائی ہوئی ہے میری آج تو سیٹ جی کل ہم پھر سے جائیں گے اس جنگل میں اور بہت ساری پھر سبزیاں توڑ کر لے آئیں گے اگلی دن بھی وہ سارے اولو اپنا بڑا سا ٹھیلہ لے کر جنگل میں آ جاتے ہیں اور آج پھر سے پھر سبزیاں توڑ توڑ کر اپنی اپنی بوریوں میں بھر رہے تھے اولووں کی یہ پھر سبزیاں چوری کرنے کی بات پورے جنگل میں فیل گئی تھی پکشیوں پس بہت ہو گیا ہے اب ہمیں ان چور اولووں سے بات کرنی ہوگی کہ ہمارے پھر سبزیاں توڑ کر دوسرے جنگل نہ لکھ جائیں تمہیں کیا رکھتا ہے کہ ہمارے بولنے پر وہ اولو ہماری بات مان جائیں گے میں کل ہی دیکھ کر آ رہا ہوں اولو سیٹ نے اپنے جنگل میں بڑی سی دکان کھول لی ہے اور اپنے جنگل کے پکشیوں کو ہماری پھر سبزیاں بیچے جا رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ اولو سیٹ تو ہمارے جنگل کی ساری پھل سبزیاں توڑ توڑ کر ختم کر دے گا اور پھر دیکھنا ایک دن وہ بھی آ جائے گا جس دن وہ اولو سیٹ ہمارے جنگل کے پیڑ پودے سب کارٹ کارٹ کر اپنے جنگل ہی جا رہا ہوگا ہم ایک اوپائے ہیں میرے پاس مینو چیڑیا پکشیوں کو اپنا اوپائے بتانے لگتی ہے اگلی دن وہ سارے اولو دوبارہ سے میٹھو ماراج کے جنگل میں آ جاتے ہیں چلو چلو اولو آ گئے ہیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اب کالو کوا اور مینو چیڑیا ان اولووں کے ٹھیلے کے پاس آتے ہیں اور ٹھیلے سے جو بائک جوڑی تھی اس بائک میں سے وہ پکشی پر ٹرول نکالے لگتے ہیں اب آئے گا مزا اب ان اولووں کی بائک میں روزانہ پیٹرول ختم ہو جائے گا اور یہ اولو ہمارے جنگل میں آنا چھوڑ دیں گے کافی ساری پھل سبزیاں کارٹ کارٹ کر وہ سارے اولو اپنے ٹھیلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں چل بھائی اولو جلدی سے ہمیں جنگل پہنچا دے وہ اولو تو کافی دیر تک اپنی بائک سٹارٹ کرتا ہے پر اس کی بائک تو چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ارے یہ کیا سیڑ جی سیڑ جی اس میں تو سارا پیٹرول ہی ختم ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم نے تو آتے وقت بائک کی ٹنکی فل کروائی تھی نا تو پیٹرول کیسے ختم ہو گیا پھر بائک تو چلنی نہیں تھی اسی لیے بھی سارے اولو اس ٹھیلے کو دھکا لگا لگا کر اپنے چنگل لے جاتے ہیں اگلے دن بھی پکشی مل کر اولووں کا پیٹرول چوری کر لیتے ہیں یہ کیا سیڑ جی آج بھی ہماری بائک کا پیٹرول ختم ہے لگتا ہے کوئی ہماری بائک کا پیٹرول چوری کر رہا ہے پیٹرول تو بہت مہنگا ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہاں آ کر ہمارا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جائے گا بس ایک ہفتے تک بھی پکشی روزانہ ہی ان اولووں کی بائک سے پیٹرول چوری کر لیتے تھے بس بہت ہو گیا مجھے لگتا ہے یہ سارا کچھ اس جنگل کے پکشی کر رہے ہیں چاہو اولو چاہ کر ابھی کے ابھی سب پکشیوں کو میرے پاس لے کر آؤ پھر ایک اولو چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں وہ اولو کافی سارے پکشیوں کو لے کر اولو سیڑ کے پاس آ جاتا ہے مجھے سج بتاؤ پکشیوں کہ روزانہ ہماری بائک کا پیٹرول آخر کون پکشی چورا رہا ہے اولو سے ہم پکشی بھلا آپ کو کیوں پریشان کریں گے میں آپ کو ایک سج بات بتاؤں ہمارے اس جنگل میں ایک آتما کا سایا ہے اس آتما کو بائک کا شور بلکل نہیں پسند اسی لیے مجھے لگتا ہے وہ آتما ہی آپ کا پیٹرول چوری کر رہی ہوگی ہاں اولو سےٹ کچھ سالوں پہلے میرے پاس بھی ایک بائک ہوا کرتی تھی پر میری بائک سے بھی روزانہ پیٹرول چوری ہو جاتا تھا اسی لیے مجبور ہو کر میں نے اپنی بائک ہی بیش دی وہ اولو سےٹ اور اس کے سارے آتمی بھوت پرے سے بہت زیادہ ہی ڈھرا کرتے تھے کیا آتما کا سایا ہائے رے یہ جنگل تو بہت ہی خطرناک ہے چلو ساتھیوں ہم کوئی دوسرا جنگل ڈھونڈ لیں گے چلو یہاں سے سب وہ سارے اولو اپنی بائک بھی وہی پر ہی چھوڑ کر اس جنگل سے بھاگ جاتے ہیں وہ اولو تو چلے گئے پر ان اولووں نے ہماری فصلے کاٹ کاٹ کر خراب کر دی ہیں کتنا نقصان کر دیا ہمارا بل بل بہن تم چندہ مت کرو ان اولووں کا ہم نے پیٹرول چوری کیا ہے نا اب اسی پیٹرول کو بیچ کر ہم نئے بیچ خرید کر لیائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اپنی نئے فصلے لگا لیں گے کچھ سمیں بعد بھی جنگل دوبارہ سے ہرہ برہ ہو جاتا ہے کہیں سبزیوں کے بڑے بڑے کھیتے تو کہیں پھلوں کے ہرے بڑے باگ تھے توتہ اور منوچیڑیاں مل کر اپنا کاروبار کرتے تھے اور پکشیوں کو سموسے بنا کر بیچا کرتے تھے میں سب سے پہلے آیا تھا اسے لیے سب سے پہلے سموسے تو مجھے ہی کھانے ہیں چلدی سے مجھے گرم گرم سموسے کھلاو سموسے تو پہلے مجھے چاہیے کیونکہ میں بھی یہاں کتنی دیر سے کھڑی ہوں چلدی دونا مجھے سموسے پکشیوں پکشیوں صبر کرو بس سموسے تیار ہو گئے ہیں میں ابھی دیتی ہوں منوچیڑیاں گرم گرم سموسے بنا کر تیار کر رہی تھی اور توتہ پکشیوں کو دیتا جا رہا تھا اسی طرح سارا دن بھی پکشیوں کو سموسے بیچ کر اچھا خاصا منافع کما لیتے تھے واہ بھئی آج تو سارے ہی سموسے ختم ہو گئے لگتا ہے آج کے سموسے میں نے بہت زیادہ مزی کے بنائے تھے ہاں منوچیڑیا اسی لیے آج کا منافع بھی بہت زیادہ ہوا ہے ہمارا چلو توتے اب جلدی سے مجھے آج کا آدھا منافع دے دو تاکہ میں اپنے گھر پر چلی جاؤں دن بھر میں جتنا بھی منافع ہوتا تھا بھی دونوں پکشی آدھا آدھا منافع آپس میں بات لیتے تھے اگلے دن بھی میں دونوں پکشی مل کر خوب سارے سموسے بیچتے ہیں اور کافی سارا منافع کماتے ہیں یہ لو رانی آج میں تمہارے لیے منوچیڑیا کے بنائے ہوئے گرم گرم سموسے لے کر آیا ہوں بہت سوارے سموسے ہیں یہ میرا تو کبھی ان سے من ہی نہیں بھرتا ہاں آپ تو ایسے کہے رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو کبھی سموسے بنا کر کھلائی نہ ہوں رانی تمہیں کچھ نہیں آتا تمہیں تو بس اپنے معصوم سے پتی کو بے اکوف ہی بنانا آتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ منوچیڑیا کے ہاتھ میں جادو ہے جادو اتنے سوارے سموسے بناتی ہے کہ توتے کی دکان پر ہر سمیں پکشیوں کی بھیڑی ہی لگی رہتی ہے نہ جانے دن بھر میں کتنا سارا منافع کماتے ہوں گے وہ دونوں منوچیڑیا تمہارے سوارے سموسوں کی وجہ سے ہی میری دکان چل رہی ہے ورنہ اگر سموسوں میں سواد ہی نہ ہوتا تو کوئی بھی پکشی مجھ سے میرے سموسیں نہ خریدتا توتے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر ہم دونوں مل کر اپنا کاروبار کریں گے تو ہمارا کاروبار بہت اچھے سے چلے گا اب تم دیکھنا اگر ہم اسی طرح مل کر کام کرتے رہے تو ہمارا یہ کاروبار اور بھی زارہ بڑھ جائے گا آج ہماری ایک دکان ہے تو کل ہماری الگ الگ جنگلوں میں بہت ساری دکانیں ہوں گی بس توتے ہمیں ہمیشہ مل کر ہی اس طرح کام کرنا چاہیے مینو چیڑیا اور توتے کی آپس میں کافی اچھی دوستی تھی ایک دن دکان پر ایک غریب توتی روتی ہوئی آتی ہے ہائے رے توتی بہن کیا ہوا آپ کیوں رو رہی ہو اتنا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہی میں بلکل اکیلی ہو گئی ہوں میرا کوئی نہیں اس جنگل میں میرے صرف ایک بابا ہی تھے جن کو کل ایک چیل اٹھا کر لے گئی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں اب کہاں چاؤں گی میں تو بلکل اکیلی رہ گئی ارے باپری یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا توتی بہن تم پریشان مت ہو یہ لو یہ گرم گرم سمو سے کھاؤ سمو سے بہت سوارش تھے اسی لیے وہ توتی منہ نہیں کر پاتی اور جلدی جلدی وہ سمو سے کھانے لگتی ہے ویسے توتی جی آپ کا گھر کہاں ہے میرا گھونسلہ قریب میں ہی ہے توتی جی آپ بلکل بھی چنتہ مت کرو اور اب آپ بلکل بھی اکیلی نہیں ہو میں آپ کے ساتھ ہوں میں روزانہ آپ کو سمو سے دینے آپ کی پاس آیا کروں گا توتا تو اب روزانہ صبح ہوتے ہی کرم گرم سمو سے لے کر توتی کے گھونسلے میں آ جاتا تھا اور اب کچھ ہی دنوں میں توتا اور توتی کی آپس میں گہری دوستی بھی ہو جاتی ہے وہ دونوں بیٹھے دیر دیر تک بات ہی کرتے رہتے تھے ویسے توتی جی آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی وہ اسی لیے کہ مجھے ابھی تک آپ جیسی کوئی سندر توتی ملی ہی نہیں مجھے بھی آپ جیسا کوئی توتا نہیں ملا اسی لیے میں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی توتا اور توتی کی دوستی اب رشتے میں بدل جاتی ہے اور وہ دونوں اب شادی کر لیتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو توتا توتی تم دونوں کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو شادی کے بعد اب گھر آتے ہی اس توتی کے دو رنگ ہی بدل جاتے ہیں توتی جی برا مت ماننا پر سموستوں کی دکان تو آپ کی ہے تو وہ مینو چیڑیا آپ سے آدھا منافع کیوں لیتی ہے میں تو کہتی ہوں کہ آپ اسے تھوڑا سا ہی منافع دیا کرو کیونکہ دکان آپ کی ہے ارے پتنے جی مینو چیڑیا کی وجہ سے ہی تو میری دکان اتنی چلتی ہے اور ویسے بھی ہم تو شروع سے ہی آدھا آدھا منافع آپس میں بات لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو دے جی بھی چلاک چیڑیا آپ کو بے اوکو بنا رہی ہے بس میں آپ کو کہہ دیتی ہوں اب سے آپ اسے کم پیسے دیا کریں گے توتا بھی اب اپنی پتنے کی باتوں میں آ جاتا ہے اگلے دن سارا دن کام کاج کرنے کے بعد جب دکان بڑھ کرنے کی باری آتی ہے تو توتا مینو چیڑیا کو بہت ہی کم پیسے دیتا ہے توتے یہ کیا یہ تو بہت زیادہ کم پیسے ہیں آج تو ہمارا منافع بہت زیادہ ہوا ہے نا کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ میری دکان ہے اور میری مرضی کہ میں تمہیں جتنے بھی پیسے دوں اگر کام کرنا ہے تو کرو ورنہ جاؤ یہاں سے توتے کا یہ رویہ دیکھ کر مینو چیڑیا خاموش ہو جاتی ہے اگلے دن توتی کے کہنے پر توتا مینو چیڑیا کو اور بھی زیادہ کم پیسے دیتا ہے توتے یہ تو کل سے بھی کم پیسے دے رہے ہو تم مجھے اب تم خود ہی بتاؤ اس میں میرا گزارہ کیسے ہوگا او چیڑیا پیسے لینے ہیں تو لو ورنہ نکلو یہاں سے توتے اپنی پتنی کو سنبھالو یہ مجھ سے اب بتمیزی کر رہی ہے بہت ہو گیا اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں سموں سے تو میری پتنی بھی بنا لے گی تم جاؤ یہاں سے اور اپنا کوئی اور کام ڈھونڈ لو توتے میری سالوں کی محنت کر تم نے مجھے یہ صلاح دیا ہے تم نے میرے ساتھ کی بلکل اچھا نہیں کیا میں چلی جاؤں گی پر ہاں دیکھنا تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گے ایسا کہہ کر مینو چیڑیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے کام چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اگلے دن سے چنگل میں بیشنے لگتا ہے مینو چیڑیا تمہیں ہمت نہیں ہانی چاہیے توتے کی دکان تو صرف تمہارے سوارے سموسوں کی وجہ سے ہی چل رہی تھی دیکھنا اب توتے کی دکان سے کوئی بھی پخشی سموسے نہیں خریدے گا اور توتہ بہت پشتائے گا میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنی خود دکان کھول لو ویسے بھی سموسے تو تمہیں بہت اچھے بنانے آتے ہیں تم اکیلے ہی اپنی دکان بہت اچھے سے چلا لوگی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے ہار نہیں مانی چاہیے اور مجھے اپنی دکان اب کھول ہی لینے چاہیے تھوڑی ہی دیر میں مینو چیڑیا توتے کے بلکل سامنے اپنے سموسوں کا ٹھیلہ لگا کر بیٹھ جاتی ہے بس یہ دیکھ کر سارے پخشی توتے کو چھوڑ کر مینو چیڑیا کی دکان پر آ جاتے ہیں اور مینو چیڑیا کی دکان پر پخشیوں کی بھی لگ جاتی ہے یہ کیا ہو گیا اب تو کوئی بھی پخشی مجھ سے میرے سموسے لینے نہیں آ رہا ارے کتنے بے سواس سموسے بناتی ہو تم یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے توتا تو اب اپنی پتنی پر بہت زیادہ غصہ تھا کیونکہ یہ سب کچھ صرف اس کی پتنی کی وجہ سے ہوا تھا میں نے تم سے کیوں شادی کر لی اکیلا تھا تو کتنا زیادہ خوش تھا میں تم سے شادی کر کے تمہیں غریب ہو گیا اور میری دکان بند ہو گئی مجھے بھی تم جیسے غریب توتے کے ساتھ نہیں رہنا میں جا رہی ہوں تم تو مجھے بھوکا ہی مار دوگی وہ توتی توتے کو برباد کر کے توتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اب توتے کو منوچیڑیا کی پرانی بات یاد آنے لگتی ہے توتی اگر ہم دونوں اس طرح مل کر ہمیشہ کام کریں گے تو دیکھنا تم ہماری الگ الگ جنگلوں میں بہت ساری دکان ہوں گی اور ہم دونوں بہت زیادہ منافع کمائیں گے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میرا دندہ تو صرف منوچیڑیا کی وجہ سے چلتا تھا اور منوچیڑیا کو کام سے نکال کر میں نے اپنے پیاروں پر خود کو لاری مار لی توتا تو اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب اس کے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا اُلُو سیٹ کافی زیادہ پریشان تھا کیونکہ اُلُو سیٹ رات کو جاگتا تھا اور دن میں سوتا تھا پرانتو پکشیوں کے شور کے کارن اُلُو سیٹ دن میں سو نہیں پاتا تھا جس کارن اُلُو سیٹ تو کافی زیادہ پریشان تھا میں کیا کروں میں تو ان پکشیوں سے پریشان آ گیا ہوں کبھی کووے کی کائے کائے تو کبھی کوئیل کی کونکو یہ سن سن کر تو میرا دماغ پک گیا ہے ان پکشیوں کی وجہ سے پورے دو دن ہو گئے پرانتو میں سو ہی نہیں پا رہا آج تو خیر نہیں ان پکشیوں کی پھر اُلُو سیٹ گستے میں پکشیوں کے پا جاتا ہی ارہ چھوپ کرو پکشیوں کتنا شور مچاتے ہو تمہارے شور مچانے کی وجہ سے میں سو ہی نہیں پاتا تو بھئی اُلُو سیٹ یہ سونے کا کون سا سمیہ ہے سوتے تو صرف رات میں ہیں ہاں ہاں تم پکشی سوتے ہوگے رات میں پرانتو ہم اُلُو تو صرف اور صرف دن میں سوتے ہیں پرانتو تم پکشیوں کے شور شرابے کی وجہ سے میں تو سو ہی نہیں پا رہا باس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنگل کے سارے پکشی اب صرف جنگل میں نہیں رہیں گے اُلُو سیٹ تم ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے ہم تو سارے پکشی اسی جنگل میں تھے اور ہمیشہ اسی جنگل میں ہی رہیں گے دیکھو مینو چیڑیا تم پکشیوں کو مجھ سے جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں پرانتو مجھ پر دیا کرو اور اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ نہیں اُلو سیٹ یہ جنگل ہم پکشیوں کا ہے ہم تو اسی جنگل میں رہیں گے ویسے بھی اُلو جنگل میں نہیں رہتے ان کے لیے تو گفہ ہوتی ہے چاہو چاہ کر تم بھی گفہ میں رہو پھر اُلو سیٹ غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے ماما آپ نے کہا تھا نا کہ اس مہینے آپ مجھے اسکول لگوا ہوگی آخر میں کب جاؤں گا اسکول مانو چیڑے میرے بیٹے میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں اگر اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے تو تم ضرور اسکول جاؤگی یہ میرا تم سے وعدہ ہے ٹھیک ہے ماما اچھا ماما اب میں تھوڑی دیر باہر گھومنے کے لیے جا رہا ہوں پھر مانو چیڑے باہر چلا جاتا ہے مانو چیڑے تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو آخر کیا سوچ رہے ہو تم راجو کا وے میں بہت زیادہ خوش ہوں میری ماما نے اس بار مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے مہینے سے میں اسکول جاؤں گا مانو چیڑے تم کتنے ساتھ بے اکوب ہو تمہیں تمہاری ماما نے بے اکوب بنا دیا دیکھنا تم اگلے مہینے بھی اسکول نہیں جاؤگے نہیں راجو کا وے میری ماما مجھ سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتی اور تم میرا یوں مزاک نہیں اڑا سکتے چلو چلے جاؤ یہاں سے راجو کا وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ایک بوڑا پکشی مانو چیڑے کے پاس آتا ہے ارے بیٹے یوں یہاں اتنے اداس کیوں بیٹے ہو کیا بات ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ بھی میرا مزاک اڑاؤگے نہیں بیٹے میں تمہاری ساری سمسیہ دور کر سکتا ہوں اور تم خوش ہو جاؤگے یہ لو یہ جادوی کتاب یہ جادوی کتاب تمہارے بہت کام آئے گی اس جادوی کتاب پر تم جیسا بھی چتر بناوگے وہ چیز تمہیں مل جائے گی پرانتو ہاں یہ جادوی کتاب تم کسی غلط ہاتھوں میں کبھی مجھانے دینا پھر مانو چیڑا بھی کتاب لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب جادوی ہے یا پھر نہیں مانو چیڑا پینسل سے کتاب پر چوکلیٹ کا چتر بنانے لگتا ہے بس پھر کیا تھا وہاں پر کافی ساری چوکلیٹ آ جاتی ہے مانو چیڑا تو حیران لے جاتا ہے ماما ماما چل دی ادھر آؤ چل دی ادھر آؤ اری مانو چیڑے اتنی ساری چوکلیٹ کہاں سے آئی تمہارے پاس ماما یہ کتاب جادوی ہے میں نے اس پر چوکلیٹ کا چتر بنایا اور دیکھیں تو یہاں پر سچ میں اتنی ساری چوکلیٹ آ گئی کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے چلو میں دیکھتی ہوں پھر مانو چیڑے پینسل سے بھوچن کا چتر بناتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر تو کافی سارے سیب آ جاتے ہیں اری ہاں مانو چیڑے یہ تو واقعی جادوی کتاب ہے دیکھو تو یہاں پر کتنے سارے سیب آ گئے مانو چیڑے اب تو ہماری ساری سمکھیاں در ہو جائیں گی اور تو اور میں جنگل کی پکشیوں کی بھی مدد کر سکوں گی اب تو اگلے دن سے مانو چیڑیا سارے پکشیوں کو ان کا من پسند بھوچن دے رہی تھی ارے یہ کیا ہو رہا ہے ایک ایک پکشی مانو چیڑیا کے گھر سے نکل رہا ہے اور وہ بھی بھوچن لے کر آخر ماجرہ کیا ہے میں بھی تو جا کر دیکھوں پھر اولو سیٹ مانو چیڑیا کی گھر میں آتا ہے مانو چیڑیا میرا آم کھانے کا بہت من ہے تم مجھے آم دے دو مانو چیڑیا آم کا چتر بناتی ہے اور وہاں پر کافی سارے آم آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر تو اولو سیٹ کافی زیادہ حیران لے جاتا ہے ارے واہ یہ کتاب تو جادو ہی ہے پر انتو یہ مانو چیڑیا کے پاس کیوں ہے یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے بس رات کو یہ کتاب میں مانو چیڑیا کے گھر سے چرالوں گا اور پھر یہ کتاب میری ہو جائے گی رات بھی ہو جاتی ہے مانو چیڑیا اور مانو چیڑا آرام سے سو جاتے ہیں تب ہی اولو سیٹ مانو چیڑیا کی وی جادوی کتاب چورا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اس جنگل میں صرف اور صرف میں رہوں گا اور ان پکشیوں کو مجبورن یہ جنگل چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا پھر اولو سیٹ اس کتاب پر ایک چیل کا چتر بناتا ہے تب ہی وہاں پر جادو سے ایک بڑی سی چیلا جاتی ہے کیا حکم ہے میرے مالک اب سے آپ جو کہو گے میں وہ ہی کروں گی کیونکہ آپ میرے مالک ہو ارے واہ بھائی یہ چیل تو بہت اچھی ہے ہاں بھائی چیل تمہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی نا جی مالک بھوک تو بہت لگی ہے پرنطو یہاں آپ کی سیوا اور کوئی پکشی نہیں کس کو کھا کر میں اپنا پیٹ بھر سکوں دیکھو چیل اس جنگل میں کافی سارے پکشی رہتے ہیں تمہیں کرنا یہ ہے کہ کل صبح ہوتے ہی تمہیں جنگل کے پکشیوں پر حملہ کر دینا ہے اور چن چن کے پکشیوں کو مار کر کھا لینا ہے یاد رہے کہ جنگل میں ایک بھی پکشی باقی نہ رہے جی مالک آپ کا حکم سرہ کو پر میں اس جنگل میں ایک بھی پکشی باقی نہیں رہنے دوں گی پر مالک ابھی مجھے بہت بھوک لگی ہے ابھی میں کیا کھاؤں باجو چیل ایسا ہی کرتی ہے اور اس پکشی کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے بس یہ سارا کچھ اُلو سیٹھ کے گھر کے باہر بیٹھا ایک کبوتر سن لیتا ہے ارے باپ رے باپ لگتا ہے جادوی کتاب اس اُلو کے ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ اولو اب ہم پکشیوں کو نہیں چھوڑے گا کل صوبے ہوتے ہی چیل ہم پکشیوں پر حملہ کر دے گی مجھے ابھی جا کر سارے پکشیوں کو یہ بات بتانے ہوگی پھر کبودر رات کو ہی سارے پکشیوں کو جمع کرتا ہے اور ان سارے پکشیوں کو ساری بات بتانے لگتا ہے ارے باپ رے باپ میری جادوی کتاب اس اولو کے ہاتھ لگ گئی نہ جانے اب یہ اولو ہمارے ساتھ کیا کیا کرے گا مینو چیڑیا ویچیل اب ہم پکشیوں کو نہیں چھوڑے گی ہم سب کو مار کر کھا جائے گی وہ پکشیوں میں تو کہتا ہوں اگر ہم سب کو اپنی جان پیاری ہیں تو ابھی کے ابھی ہم یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں بس پھر سارے پکشی رات کو ہی اپنے بچوں کے ساتھ جنگل چھوڑ کر چلی جاتے ہیں اگلی صوبے ویچیل پکشیوں پر حملہ کرنے چلی جاتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد چیل واپس اولو سیٹ کے پاس آتی ہے مالک میں نے پورا چنگل گھوم لیا پر انتو مجھے تو ایک بھی پکشی نظر نہیں آیا اس کا مطلب پکشیوں کو پتا لگ گیا تھا کہ چیل ان پر حملہ کرے گی تب ہی تو سارے پکشی چنگل کو چھوڑ کر چلے گئے چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا میں تو یہی چاہتا تھا کہ چنگل کے سارے پکشی چنگل کو چھوڑ کر چلے جائے اور جنگل میں سن ناٹا ہو جائے مالک اب میرا کیا اب میں بھوچن کہاں سکھاؤں گی اگر میں بھوچن نہیں کھاؤں گی تو میں تو مر جاؤں گی ارے بھائی یہ جادوی کتاب ہے نا اب جتنی مرضی آئے اتنا بھوچن کھاؤ تم بس اب چیل اس کتاب پر پکشیوں کا چتر بناتی اور پکشیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی تھی اور اب اولو سیٹ بھی دن میں آرام سے سو جاتا تھا اب روزانہ ہی ویچیل اس جادوی کتاب کی مدد سے پکشیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی تھی ایک دن اس جادوی کتاب میں آگ لگ جاتی ہے جس کارن ویچیل تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے مالک یہ کیا ہو گیا اس جادوی کتاب کو تو آگ لگ گئی اب میں بھوچن کہاں سکھاؤں گی ارے باپرے یہ تو بہت برا ہوا اب تم بھوچن کہاں سکھاؤں گی کیونکہ جنگل میں تو ایک بھی پکشی نہیں ہے تین دن گزر جاتے ہیں اویچیل تو بھوک کے کارن نے ڈھال ہو چکی تھی چالو اچھا ہی ہے اب یہ چیل بھوک کے کارن مر جائے گی اور مجھے اس چیل سے مل جائے گا چھوٹ کارا میں کیا کروں میں تو بھوک کے کارن مر رہی ہوں مجھے کسی نہ کسی پکشی کو تو اب کھانا ہی ہوگا لگتا ہی اب مجھے مالک کو کھا کر ہی اپنا پیٹ بھرنا ہوگا مرنا میں تو مر جاؤں گی بس باجو چیل اب اولو سیٹ پر حملہ کر دیتی ہے اور اولو سیٹ کو مار کر کھانے لگتی ہے اس طرح اولو سیٹ اپنے انجام کو پہنچ آتا ہے اور وہیں سارے پکشی دوسرے جنگل میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں دوستوں جادوی کتاب کس پکشی کو ملی تھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے موسیقی